دوستو اسلام علیکم میں ہوں عرشد محمود قجرہ علیہ اقلیب پاکستان سے دوستو امران بھائی ہیں اٹکس ہیں بہت دور سے ہیں سفر طے کر کے تقریباً کتنا گھنڈے لگے ہیں آپ کو آتے ہو امران بھائی سات گھنڈے لگے ہیں ان کو اٹک سے آتے آتے گنڈے خوالا میں عرشد بھائی کے پاس یہ فرنٹ لائن کی چھتگی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بہت شان تھے اپنے وارڈنس کی وجہ سے تو عمران بھائی اٹک سے شویشل آئے ہم بال لگوانے کے لئے ابھی بال لگائیں گے ان کے طرح سے بال لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا ارزاد آتا ہے عمران بھائی سے پوچھنا جائیں کہ کیسے عرشد بھائی کو تلاش کیا آپ نے دوستو میرا نام محمد عمران ہے اور میرا طلق اٹک شہر سے ہے میرے بال کافی جڑ گئے تھے کافی یوٹیوب پہ آپ کے پیچھے سرچ کرتے ہو مطلب تو مجھے عرشد بھائی کا یہ ملائے چینل اس پہ میں نے دیکھی ان کی کافی ویڈیوز دیکھی ہیں ان کا کام مجھے کافی پسند آیا ہے کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا میں نے باقی میں نے اور لوگوں کا بہت کام دیکھا ہے راول فرنڈی اسناو بھاج اور کا بھی دیکھا ہے لیکن وہ ریزلٹ مجھے نظر نہیں آیا کہیں بھی جو کام عرشد بھائی کے آت کا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا اس لئے میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا صبح بارہ بجے ہم چلے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ ہو گئے ہیں آتے ہوئے ہمیں کافی سفر بن جاتا ہے سات گھنٹے سے اپور ٹائم ہو گئے ہم ادھر آتے ہوئے کافی فہمائز سے عرشد بھائی ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا کانٹیکٹ کیا تو عرشد یہاں پہنچ کے ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا تو عرشد بھائی خود ہمیں رسیب کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے دوستو کلپ کے ساتھ لگائیں گے جدید طریقہ پاکستان میں آیا ہے یہ نیچے والے بالوں کو رموک کرنے کی ضرورت ہی ہے جب مرضی لگا لے جب مرضی اتار لے ایک گھنٹے میں یہ پیٹنگ ہو جائے گی بالکل بھی نہیں معلوم ہوں وہ کچھ آپ نے کروایا ہے جنان بھائی اٹھنگ سے آئیں بال لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا جرگت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھے میں چڑھوٹی ہیں اور گولنر سے شکار ہیں یہ جگہ پہ ہم نے یہ ٹیپل لگا رہے ہیں بارڈر کے اوپر وہ فکش بھی کر رہے ہیں ساٹون ون کام کر رہے ہیں یہ دکھاتے ہیں یہ اس وقت یہ پران بھائی کے بال لگانے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پرانس اور بلانش کی بنانے لگے ہیں اور کلپ مزر سے لگانے لگے ہیں دوستو کلپل ہی بزر جنے کا کچھ آپ نے ایک ساتھوش کروایا ہوا ہے یہ اور دوستو اس میں یہ نیچے والے بالوں کو اٹھوش کر رہے ہیں وہ اچھے ٹکے سے لگایا جاتے ہیں اس نے اس کو دبا دیا ہے یہ دوستو کلپ لگانے جا رہے ہیں یہ لگا دیا ہے اور یہ اس طرف سے لگانے جا رہے ہیں یہ آواز آ رہے ہوگی یہ اپنی مردی سے جتنا مرضی ٹائٹ پہلے جتنا مرضی نہیں لے رکھ لے اس کا کوئی اشیو نہیں ہے اور جب مرضی لگانے جب مرضی یہ بہت ملکل ہے کچھ آپ کو ملکل ہے یہ بہت ملکل ہے یہ بہت ملکل ہے یہ بہت ملکل ہے کٹنگ کرنے جا رہے ہیں امران بھائی کہ کٹنگ کریں آخریں کے طلال slut کھٹنگ کی یور عطا کی بوامر موسیقی 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 بلکل نیچرل لوگ آ رہی الحمدللہ بہت بلکل مکسن اچھی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں امران پا اکیبال اور امران پا اسے پوچھنا جائیں کہ کیا پغام دینا چاہیں گے پاکستانی دوستوں کو جو گنجے پر کشکار ہے دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے محمد امران اور میرا طلعہ کے اٹک شہر سے کچھ عرصہ پہلے یہ میرے سائیدیں کتنا جڑنا شروع ہو گی بہت خراب ہو چکی تھی میرا کانفیٹنس لیول کافی لو ہو چکا تھا میں کسی کے سامنے جاتا اور کافی شرمنگی محسوس کرتا تھا ایک دن میں یہی بارڈنیس کا تلاش کر رہا تھا یوٹیوب پہ اور مجھے ارشت بھائی کا چینل سرسکرٹو ارشت بھائی کا چینل منا آواز ویڈرہ والا ہر کلپ کی ویڈیو دیکھی میں نے تو میں نے چینل پہ جا کے ساری ویڈیوز دیکھی اور میرا دل مطمئن ہوا ویڈیوز دیکھ رہا تھا ان کو فالو کر رہا تھا میں نے دل میں اگر بھی ایک امید کی کرن جانگی میں نے سوچا ہے میں نے کہ ہم بال لگوانے ہیں تو ارشت بھائی سے لگوانے ہیں میں نے کافی ہر کلبز دیکھے ہیں پیگڈی، اسلامباد، لاہور، سب کے لیکن مجھے ارشت بھائی کا کام بہت پسند آیا ہوا تو کافی ٹائم لگا ہمیں یہاں پہ آنے کے لیے گجھاوارا ہر کلاب بے اٹک سے ہم بیٹھے ہیں صبح تقریباً یارہ بجے اور یارہ بجے سے ہمیں یہاں پہنچتے ہوئے تقریباً ساتھ اٹھ کا ٹائم ہو گیا اور کافی تھک چکے کہ تقریباً ساتھ اٹھ کینٹے سفر بن جاتا ہے کافی تھک چکا تھا ہمیں در دوستہ جب ریزیلٹ دیکھا تو کافی ساری تھکیں دور ہو گئی ارشد بھائی کو ڈھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے ان کے باس ہے یونٹ کی ورائیٹی بہت زیادہ میرے بالوں کو دیکھتے ہوئے ارشد بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ بال لگا آپ کے بال سلکی ہیں پتلے ہیں اور یہ بال آپ کو سوٹ کریں گے ارشد بھائی کے کہنے پر یہ بال لگوائیں اور مجھے الحمدللہ کافی اچھا ریزیل ہو گیا سارا کام ہو جاتا ہے اور گنجا پند دور ہو جاتا ہے اس میں کوئی آپریشن کوئی سرزری نہیں کرو لی کوئی میڈیسن نہیں کھانی بھی شکر ہے میرے بال آجیں جب میں اٹک سے نکلا تو سوچیں آریت میرے ذہن میں پہلی بار آنا ہوا گجرہ والا میں اور پتہ بھی نہیں تھا راستے کا بھی نہیں پتہ یہی ذہن میں تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا یہی ذہن میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسا ریزیل آئے گا کیسا نہیں ارشد بھائی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے چکر زیان ہو جائے اس طرح ارشد بھائی نے مجھے یقین دانی جرائے کہ آپ آجیں کوئی مسئلہ نہیں جیسے گجرہ والا پہنچا ہوں ارشد بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں ریسیب کیا خود آئے مجھے یقین ارشد بھائی میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ کھڑے ہیں یہ دکھانا چاہوں گا یہ دکھانا چاہوں گا یہ بہت نیچرل لوکاری ہے شک سے نیچے دیکھیں ارشد بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں گجرہ والا ہے کلا پاکستان جلا